بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم جو ہے وہ محبت پر ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں وہ کسی سے لڑنا ہو وہ کسی کے لیے رونا ہو وہ صبح سے شام تک محنت کرنا ہو محبت کے لیے اب حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اس محبت کی قیمت کیوں ہے کیونکہ یہ محبت خدا کے لیے فرمائے محبت کی تجھے اجازت ہے مودت کی اجازت صرف ذات خداون کے لیے کیونکہ محبتیں مودت پر قربان ہوتی ہیں اگر تم نے کسی اور چیز کو کسی پر قربان کیا تو دائرہ عبدیت سے نکل جاتا ہے اب خلقت کا مقصد یہ تھا کہ انسان عبد بنے یہ اتنی بڑی کائنات جو خدا نے بنائی اتنا بڑا سسٹم جو پروردگار عالم نے کریئٹ کیا صرف اس کے لیے کہ ہم کیا بنے عبد بنے اب عبدیت تک ہمیں پہنچائے گا کون جو عبد کامل ہوگا جو انسان کامل ہوگا اللہ کی محبت کس کے وجود سے ملے گی جو خود جس کا ظرف impeachment اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو پیاسے کو کون سہراب کرے گا جس کے پاس پانی ہو بوکھی کا پیٹ کون بھرے گا جس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوگا جاہل کو علم کون دے گا جس کے پاس خود علم ہو جو بندہ خود جاہل ہے وہ علم نہیں دے سکتا جو خود پیاسا ہے وہ سہراب نہیں کر سکتا جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تو یہ وہ شخصیات تھیں جن کے لئے پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب کہہ دیجئے ہمیں عجر نہیں چاہیے بس اگر چاہیے تو مودت فل قربہ چاہیے یعنی معیار مودت اگر بنایا تو آل رسول کو بنایا کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے وجود کو سہراب کر سکتے ہیں اور مقصد خلقت کیا تھا عبد بنے عبد کون بنائے گا جو خود عبد کامل ہوگا وہ ہمیں سکھائے گا قبد کیسے بننا ہے کسی جوان نے سوال کہ مولانا یہ فلسفہ رجعت کیا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے پھر امام زمانہ کے بعد امام حسین آئیں گے پھر سارے امام پلٹ کے آئیں گے کہ مولانا یہ ماجرہ کیا ہے امام زمانہ آگئے حق قیام ہوگیا حکومت آگئی قیامت آجائے حدف خلقت قیامت کا لانہ نہیں ہے حدف خلقت یہ ہے کہ آپ کو عبد کامل بنایا جائے انسان کامل بنایا جائے جس انسان کے لئے کہا کہ بنانے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں جس انسان کے لئے بولا یہ اشرف المخلوقات ہے فرمائے امام زمانہ آئیں گے پھر امام حسین آئیں گے یہ سارے امام پلٹ کر آئیں گے تاکہ انسان کو انسان کامل بنایا جائے عبدیت سے اوتاد اتنا بلند ہو جائے گا انسان حکومت آئے آئے امامے یعنی وہ مقصد جو پروردگارِ عالم کا مقصد تھا کہ میں ملائکوں کو دکھاؤں کہ میں نے اس کے لئے کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو تم نے کہا کہ یو صدو فی الارض ویس فی قدما یہ زمین میں فساد کرے گا یہ خون خرابہ کرے گا اب اللہ نے بھی تو ملائک کو دکھانا ہے کہ میں انسان کو کس بلندی پہ لے جانا چاہتا ہوں وہ حکومت آئے اہل بیت میں انسان کو انسان کامل بننا تھا اگر حکومتِ علی میں اور تربیتِ علی میں ایک سلمان بنا مقصدِ اہل بیت یہ ہے کہ پوری کائنات کو سلمان بنا دیا جائے پوری کائنات کو ابو عزر بنا دیا جائے وہ کس کی حکومت میں بنے گا جب رجعت کا فلسفہ واپس آئے گا اور آئے ماہ آ کر جن کا یہ حدف و مقصد تھا کہ انسان کو انسان کامل بنایا جائے فرماتے ہیں یہاں تک انسان اوپر جائے گا کہ ملائکوں کا سردار بن جائے گا اس کے بعد پھر قیامت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اب انسان اپنے ٹریک سے ہٹ گیا ٹریک سے آپ کیوں ہٹتے ہیں فلسفہ یہ یاد رکھیے فلسفہ محبت ہے محبت میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا آقلانہ ہونی چاہیے جاہلانہ نہیں ہونی چاہیے عبادت اس کی کرو جو لائق عبادت ہے محبت اس سے کرو جو لائق محبت ہے اگر کسی سے محبت ہو جائے نا تو پانچ منٹ کے لیے سوچو مجھے اس سے محبت کیوں ہوئی ہے کیا وہ محبت آقلانہ ہے کیا وہ محبت شہوت کی بنیاد پر ہے قرآن کا یہ شیطان کیا کرتا ہے تمہارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے کس چیز کا وسوسہ کرتا ہے محبتوں کا وسوسہ کرتا ہے وہ غلط محبت قلب کے ظرف میں ڈال دیتا ہے اب دل بڑا حساس ہے قطعن اجازت نہیں اس دل کو غیر کی محبت سے کیا کرو نجس کرو اگر دل نجس ہو گیا وجود نجس ہو جائے گا اب ہوتا کیا ہے بارہا کہتا ہوں مثلاً کسی جوان کسی مجازی عشق میں مبتلا ہو گیا اب اس عشق کی خاطر باپ کی نافر مانی اس عشق کی خاطر ماں سے لڑائی اس عشق کی خاطر معاشرے کا مقابلہ کرتا ہے جو چیز معاشرے میں بری مانی جاتی ہے وہ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کس کی خاطر اس محبت کی خاطر مطلب اس نے محبت کے درجے پہ اس محبت کو نہیں لایا مقام مودد دیا ہے اور کربلا کے میدان میں آؤ ایسا نہیں کہ صرف آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں مولا حسین بھی علی اکبر سے محبت کرتے تھے اللہ محبت کا دشمن نہیں ہے اللہ قطعا نہیں بولتا کہ کسی سے محبت نہ کرو کہ اولاد سے محبت کرو بیوی سے محبت کرو بہنوں سے محبت کرو رشتے داروں سے محبت کرو یہ بھی نہیں کہ مال سے محبت نہ کرو محبت نہیں ہوگی تو بندہ کمانے کیسے جائے گا محبت نہیں ہوگی تو بندہ ترقی کیسے کرے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد بیڑھو اللہ اللہ صلی اللہ محمد فرمایا کہ اکبر سے مولا حسین کو محبت آئے لیکن کربلا کے میدان میں امام نے آکر کیا ثابت کیا کہ اے خدا اکبر سے محبت ہے پر تجھ سے مودت ہے میں بارہا کہتا ہوں قرآن کی باتیں قصے نہیں ہیں کتنے سال حضرت ابراہیم اسماعیل سے دور رہے واللہ واقع ابراہیم پر یہ تو شجر مبارکہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ شجرہ کیسا مبارک کیوں بن رہا ہے اتنے سال حضرت ابراہیم اسماعیل سے دور رہے پلٹ کے واپس جاتے ہیں بیٹے سے ملے ہیں اتنے فاصلوں کے بعد اللہ نے دیا کتنی دعاؤں کے بعد اور اس کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو زبا کرنے ہیں یہاں ابراہیم کا ایمان اسماعیل کی استقامت کہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں کہ بابا پھر سوچنا کیسا اولاد کی محبت خدا کی مودت یہ فلسفہ عبودیت ہے عبد تب بنوگے جب اس پر آ کر قائم ہو جاؤ گے یہی شراط مستقیم ہے کہ یہ دیکھو کسی شیع کی محبت تجھے اللہ کی محبت سے اس میں ٹکراؤ تو پیدا نہیں ہو رہا بیٹے کی محبت تب تک صحیح ہے جب تک اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ آئے اولاد کی محبت تب تک صحیح ہے جب اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ آئے کربلا میں حسین ابن علی نے سب کچھ لٹا کے بتایا کہ ان سے محبت ہے پر تجھ سے مودت ہے سیدہ زہرہ نے اپنا وجود قربان کر کر اللہ صلی اللہ علیہ وآجل فرجہم یہی وہ مقام مودت ہے جہاں پہ آپ نے اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو لانا ہے اور خدا بارہا قرآن میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے میں کئی سالوں سے سورہ بقرہ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن ہے اللہ کو کیا پڑیئے بچڑے کے قصے سنائے ناقے سالہ کے قصے سنائے اچھا نہیں تھا اس پہ تھوڑی اور اللہ اخلاقی باتیں سنا دیتا ہمیں فقی مسائل سنا دیتا اتنا لمبا قصہ کس کا قصہ بنی اسرائیل کے بچڑے کا قصہ آج کے مفسر آج کے مولوی ترجمہ سناتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ایک بچڑا تھا موٹا ہو پتلا ہو پیلا ہو کیسا ہو یہ قرآن بائی تبیانا لکل شئی ہے یہ ہمارے لئے بائی سے ہدایت ہے یہ کتاب عبرت ہے تب ہی رسول خدا نے کہا اساہ و بساہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا میری امت کرے گی انبیاء قتل کیے یہ میری اولاد کو قتل کریں گے حارون کا انکار کیا یہ علی کا انکار کریں گے کتنی اور نشانیاں خدا بتائے بارہ جانشین اگر اللہ نے بنائے تو وہ موسیٰ کی نسل سے نہیں ہیں حارون کی نسل سے اور امامت اگر چل رہی ہے تو فرزندانِ علی بن نبی طالب سے چل رہی ہے درہ سوچئے تو صحیح موسیٰ کا پہلا جانشین حارون ہے محمد کا پہلا جانشین علی ہے موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ ہے آج بھی زندہ ہے پردہ غیب میں ہے محمد کا آخری جانشین امام زمانہ آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے اور کیا نشانیاں پر وردگار عالم بتائے سورہ مریم کی مریم اگر تاہرہ ہیں متاہرہ ہیں کل کی مجلس پہلی مجلس میں سورہ نور اس کے بعد سورہ مریم آج میں سورہ سورہ انسان پر آؤں گا سورہ دہر پر اللہ اور کیا بتائے حجت کو اور کیسے لوگوں پر تمام کرے مریم کا استاد زکریہ محمد کی امت کی مریم فاطمہ ان کے استاد محمد بنی اسرائیل کی امت کے میں یہیہ ہے اور امت محمد کا یہیہ حسین ابن علی ہے نشانیاں تو ملا دے جائیں آرون کو اللہ نے یہ تاریخ یہودیت میں جب آپ پڑھیں گے اللہ نے جو بیٹے دی ہیں جنابِ حارون کو ایک کا نام شبر تھا دوسرے کا نام شبیر تھا تیسرے کا نام مشبر تھا یہ شبر عربی لفظ نہیں ہے عبری لفظ ہے اور عالم تعجب یہ ہے جب شبر کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو حسن بنتا ہے شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے اور اللہ کیا نشانیاں دیں کیا کیا کئی باتیں ہم کھل کے نہیں پڑھ سکتے کیا کیا امت میں موسیٰ کو ہیتور پہ جاتے ہیں اللہ کو بولا کہ میں حارون کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یہ نہیں کہا بنا رہا ہوں اذن کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا تو بتا کہ حارون کو بنا ہوں اللہ نے اجازت دی کہ ایسے ہی بول دیا کہ یا علی انت منی بے منزلت حارون من موسیٰ علا انہو لا نبی ابعادی ایلی آپ کی منزلت میرے لیے ایسے آئے جیسے حارون موسیٰ کے لیے تھے اب جب نبی کہہ رہے ہیں اصا او بصا جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ کچھ میری امت کرے گی موسیٰ چلے گئے امت سے قوم نے حارون کا انکار کیا رسول چلے گئے امت سے قوم نے علی کو حق خلافت نہ دیا لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس پہ پانچ منٹ کے لیے غور کریے علماء فرماتے ہیں قرآن جب پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں ہدایت رکھی ہے صاحبانِ عقل کے لیے جو سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں انہیں ہدایت ملتی ہے جو نہیں سوچتے ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے یا نہیں بعض ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن انہی پہ لانت بھیجتا ہے اب جنہوں نے سنا ہے سنا ہے لیکن جنہوں نے نہیں سنا مودت کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے یہاں سے اکلو نکال رہا ہوں جب موسیٰ گئے حارون کیچے رہ گئے اور قرآن یہاں تک کہتا ہے جب موسیٰ واپس آئے جنابِ حارون کی داڑی سک پکڑا یہ قوم کیسے بدپرستی کی طرف پلٹ کے چلی گئے لیکن شوال یہ ہے کہ جب حارون سے قوم کو ہٹانا تھا تو سامری نے کیا کیا اب یہ بھی حدیث ہے کہ محمد کی امت کا سامری لیکن یہ امت کے جو سامری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے حقیقی نمائندوں سے ہٹاتے کیسے بات یہ ہے ہم ان جگڑوں میں لگ جاتے ہیں نام بتائیے نام بتائیے ناموں کے پیچھے نہ لگی ہے صفات کے پیچھے لگی ہے کہ سامری نے ایسا کیا کیا کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات موجود ہوں اور آج کے سامری ہمیں علی سے دور کر دیں کون سا بڑا کارنامہ کیا سامری نے اچھا یہ ریلیٹڈ ہے آج کے ٹوپک سے کہ آج کا دشمن آپ کے جوانوں کو عورتوں کو خواتین کو بچوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے سامری کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی سامری نے سب سے پہلے امت کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھا میں بار بار کہتا ہوں دل بڑا اہم ہے یہ قلب اسے غیر کی محبت سے بچاؤ سب سے پہلے دشمن کام یہ کرتا ہے آپ کے دلوں میں غیر کی محبت کو ڈالتا ہے دل میں جب غیر کی محبت چلی گئی آپ غیر کی طرف فوراں دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے جاؤ گے کسی نے مجبور نہیں کیا مجلس میں آنے کے لیے کسی نے پریشرائز نہیں کیا مجلس میں آنے کے لیے اعلان ہوا بھائی فلاں امام بارگاہ میں سیدہ کی مجلس ہے مجمعہ نے نام سنا گیا اب کوئی خطیب پڑے سو لوگ آتے ہیں کوئی خطیب پڑے ہزار لوگ آتے ہیں کوئی خطیب پڑتا ہے لاکھوں کا مجمعہ آتا ہے اب لوگ کیوں آ رہے ہیں اس خطیب کی محبت میں کچھ سیدہ کی محبت میں کچھ رشتہ داروں کی محبت میں آتے ہیں کوئی فلاں رشتہ دار کی عیسال سواب کی مجلس ہے میں اس کی مجلس میں جاؤں گا کل وہ میں گھر پہ مجلس کروا ہوں گا وہ میری مجلس میں آئے گا تب ہی خدا کہتا ہے میں آنے جانے کی بنیاد پہ جزا نہیں دیتا میں نیتوں کی بنیاد پہ جزا دیتا ہوں کہ تو کس کی محبت میں جا رہا ہے اللہ کی محبت میں جا رہا ہے رشتہ داری کی محبت میں جا رہا ہے چہرہ دکھانے جا رہا ہے بندہ ڈیلی مسجد جا رہا ہے شاید اللہ جزا نہ دے کیونکہ نیت میں ہوں مسجد جا رہا ہوں لوگ چہرہ دیکھیں بولیں واہوا قبلہ صاحب تو بڑے نمازی ہیں اللہ کہتا ہے میں تیری نیت کو پرکتا ہوں اگر میری محبت میں کچھ بھی کرو اس کی جزا ہے لیکن بہترین عمل کرو پر میری محبت میں نو ایک جنگ میں لڑتے لڑتے ایک مسلمان مر گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید ہوا شہید ہوا شہید ہوا نبی نے کہا شہید ہوا پر راہ خدا میں نہیں ہوا کہا کس کی رہا ہمیں کہا خچر کی رہا ہمیں مر گیا کہا یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہا کافر کے ہاتھ میں خچر تھا اس کی نگاہ پڑ گئی اس نے کہا اسے ماروں گا غنیمت میں خچر کو لے لوں گا اللہ نہ تیری ضربتوں کو دیکھتا ہے نہ تیری شہادتوں کو دیکھتا ہے وہ تیری نیتوں کو دیکھتا ہے تب ہی فرمایا ایک ضربت عبادت سقلین کیوں بنی ہم کچھ واقعات سے بلکل سرسری طور پر گزر جاتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں کہ لا بے دہن پھے گا علی نے تلوار نہ چلائی کیوں کیونکہ ذات کی محبت جامل ہو گئی یہ ضربتیں اگر چلتی ہیں تو کس کی محبت میں اللہ کی محبت میں چلتی ہیں بندوں کی یا ذات کی محبت میں ایک مندے نے آپ کو گالی دی آپ کو گالی دی آپ غزے میں آکے اس سے کیا ہو گئے ناراض ہو گئے کس کی خاطر اپنی ذات کی خاطر کسی نے آپ کی توہین کی آپ اپنی ذات کی خاطر ناراض ہو گئے لیکن زیارت عاشروں میں کیا پڑھتے ہو مولا میں اپنی خاطر کسی سے دوستی نہیں کرتا آپ کی خاطر اپنی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کرتا کس کی خاطر آپ کی خاطر یہ قلب کا جو ظرف ہے سب سے پہلا تیر سب سے پہلی نگاہ سب سے شیطان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا وہ اگر جاسوسی کرتی ہے وہ آپ کے دل کے اندر پہلے جھانک کے دیکھتی ہے کہ بھئی دیکھو تو صحیح اس کے دل میں کس چیز کی محبت ہے آئے قاضی شرے کے پاس تازی شرے فتوہ دو حسین واجب القتل ہے قاضی شرے کے دل میں حسین کی محبت ہے لیکن اس محبت سے زیادہ ایک اور محبت ہے جسے دشمن پرک چکا تھا جان چکا تھا کس کے دل میں کس کی محبت ہے مال و ذر کی محبت ہے کہ میں نے کہا آخری زمانے میں دینہم دلانیرہم لوگوں کا دین کیا بن جائے گا پیسہ بن جائے گا دل میں کس کی محبت مال کی محبت کا لکھ حسین واجب القتل علیہ عزباللہ اس نے کہا کیسے لکھوں نبی کا نواصہ حسین کا مقام جانتا ہوں سیدہ شباب اہل الجنہ کہ کوئی بات نہیں اگر تو نہ بھی لکھے ہمیں قتل تو ویسے ہی کرنا ہے لیکن نقصان تیرا ہے سونے کی تھیلیاں سامنے رکھیں کہتے ہیں پوری رات کبھی جنت میں کبھی جہنم میں کروں تو کیا کروں لیکن کس کی محبت غالب آئی مال کی محبت غالب آگئے سامنے اللہ نے مثال دی اور کی وہ بھی پوری رات ادھر ادھر چلتا رہا لیکن کس کی محبت غالب آئی حسین کی محبت غالب آئی وہ آپ کے دل میں جھانکتا ہے کہ کس کی محبت آئے پوری مارکیٹنگ کی جو سائیکل ہے جو بچے جوان مارکیٹنگ کی لیول میں کام کرتے یہ مارکیٹنگ کیا ہے دشمن زب سے پہلے آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت کو ڈالتا ہے جب اس کی محبت آگئی تو آپ پھر اسی چیز کا انتخاب کرتے ہو مثلا آپ شارہ فیزل پہ جا رہے ہیں روڈ کے بیچ میں بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے بڑا بڑا ٹو لیٹ اور نیچے نمبر لکھا ہوا ہے ہاں بھائی ہیں جس کے پاس پیسے اپنی کمپنی کا پوسٹر لگا ہے ہوتا کیا ہے ان پوسٹر کے لگانے سے سائیکلوجیکلی یہ آپ کے دل میں کسی چیز کی محصول فرماتے ہیں کہ دل کی کھڑکیاں ہیں کان آنکھیں زبان یہ دل کی کھڑکیاں جو دیکھو گے اس کی محبت دل میں جائے گی جو سنو گے اس کی محبت دل میں جائے گی جس کے ساتھ رہو گے اس کی محبت تمہارے دل میں چلی جائے گی تبی فرمایا کسی غیر کے ساتھ نہ رہا کرو نہ کسی غلط آدمی کو سنا کرو نہ تاغوت کی آواز پہ لبائک بولا کرو یہ محبتیں اگر دل میں چلی گئیں اسی کے پیچھے جائے گا اب سب سے بڑا نقصان جو سسٹم کا یہ ہے کراچی کا ایک جبان اس بیچارے نے مثلا کوئی کالڈرنگ بنائی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں مارکیٹنگ کے کیا کرے سرمایہ دارانہ نظام کس طرح چلتا ہے ایک اور بندہ ہے کوئی یہودی کمپنی آگئی پیپسی کے نام پہ کوک کے نام پہ سپرائیڈ کے نام پہ کتنے ذائقے کمپنی ایک ہے مالک ایک ہی ہے فلیورز بدلے انہوں نے آگئے بلینرز ہیں سارے بورڈ خرید لیے حکومت کا نظام بھی کس پر مبنی ہے مال کی بنیاد پر دین ہم دنانی روم یہ نہیں کہ یہ غریب جبان اس نے بھی کوئی پروڈکٹ بنایا ہے چار بورڈ ہمیں سے بھی دے دیں نہیں بنیاد کیا بنی دین ہم دنانی روم دنیاد مال ہے دنیاد پیسہ ہے جس کے پاس مال ہے پیاب بورڈ لگاؤ اب جتنی مال لار کمپنیاں ہیں سارے شارہ فیزل پہ لگ گیا کہ بھائی پیبسی کا ایڈ آپ نے دیکھا لیز کا ایڈ آپ نے دیکھا کوک کا ایڈ آپ نے دیکھا صرف دیکھ نہیں رہے ہر نگاہ جو پڑتی ہے اس کی محبت تیرے دل میں اترتی ہے یہ بل بورڈز ہیں کمپنیوں کے جن کو دیکھنے سے ان کی محبت تیرے دل میں آتی ہے اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا النظر الہ وجہ علی عبادہ ہر چہرہ تیرے دل میں خدا کی محبت کو نہیں ڈالتا یہ وہ چہرے ہیں جن کو جتنا دیکھو کہ اتنی اللہ کی محبت تیرے دل میں آئے گی اللہ بھی تو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے نا اللہ نے بھی تو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے نا لیکن اس کے لئے چہرہ تو کوئی ہو نا جو حسنِ خدا کو آیاں کرے جو محبتِ خدا کو آیاں کرے سائیکل ایک ہی ہے تم چلاو تم بھی کامیاب دشمن چلائے گا دشمن بھی کامیاب وہ انسان کی سائیکلوجی سے کھیل کر آپ کے جمانوں کو آپ کی خواتین کو آپ کے معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے لیکن ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جس چیز کو جتنا دیکھو گے اس کی محبت تیرے دل میں کیا ہوگی اتنی سما جائے گی اب آپ نے چار مرتبہ کوپ کو دیکھا پیپسی کو دیکھا اور کسی چھوٹی سی دکان پہ چلے گئے وہاں پہ سادہ سے برینڈ بھی پڑے تھے جو کسی جو جوان نے محنت کر کے بنائے تھے اب دکاندار پوچھے گا کیا لینا ہے اندر سے آواز آئے گی جسے دیکھا ہے وہ چاہیے یہی ایٹورٹائزمنٹ تھی جو دشمن نے کی حکومت ایسا روپیکنڈا کہ لوگوں کے دلوں میں غیر کی محبت کو ڈالا اور بار بار مصطفیٰ کیا دکھاتے رہے کبھی نماز میں بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں کبھی ان کے لیے ناقا بن رہے ہیں کبھی خدبوں کو روک کے اپنی گودی میں بٹھا رہے ہیں کبھی اپنی زندگی میں جانے سے بہلے روزانہ سیدہ کے دروازے پہ آ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہیں ہے کہنا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نہیں تھا کہا دکھا دکھا کر تمہارے دلوں میں اہل بید کی محبت کو کیا کر رہا ہوں اتار رہا ہوں اب آتے ہیں قرآن کی طرف سوری بقرہ کی طرف موسیٰ گئے سامری نے ایک نعرہ بلند کیا کیا فصاحت و بلاغت قرآن ہے سامری نے جو بنایا وہ کیا تھا بچڑا کبھی سوچا اونٹ کیوں نہیں بنایا ہاتھی بڑا تھا ہاتھی بنا دیتا بندر بناتا بچڑا ہی کیوں بنایا کبھی غور کیا یہ قرآن ہے اس کو سمجھو اس کو غور کرو چیز وہی بنائی جاتی ہے جو سب سے پہلے آپ کے دل میں ہو مجھے پتا ہو آپ کس سے محبت کرتے ہو مثلا اب یہ ہم کبھی کبھی گاڑی میں جاتے ہیں نا سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو فقیر بڑے تیز ہوتے ہیں اب اچانک گاڑی میں گاڑی میں مثلا کوئی ایسا ٹیک تھا جو لٹک رہا تھا اس پہ لکھا ہوتا ہے مثلا یا علی تو فقیر وہی پہ اپنا مانگنے کا سٹائل بدل دیتا ہے فوراں کہتے ہیں علی کے صدقے میں تھوڑا دے دو پنجتن تجھے آباد کریں یہاں آتے ہی آلی مدد بولنا شروع ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان فقیر شیعہ بن گیا بھائی یہ شیعہ نہیں بنا اس نے تیرے دل کو دیکھ کر اپنا بولنا بدل دیا اسے پتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہے اس کے نام پہ مانگوں گا تو دیکھا اور پھر دیکھتا ہے فقیر کوئی ایسا بندہ آ گیا موچھیں ہیں ہی نہیں دمبی لمبی داری اسے تو نہیں بولے گا نا یا علی مدد جو ہوگا تو وہ بھی شاید اسے لے لیا جائے اب اسے اسے کہتے ہیں یہ آئیکیو لیول شیطان کے پاس بھی تو ہے نا اتنی انٹیلیجن شیطان کے اندر بھی ہے نا کہ میں نے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے یہی تو کارنامہ ہے نا اولیاء التاغوت کا پہلے محبت ڈالو پھر بندہ خود اس کے پیچھے جائے گا معاشرہ ویسٹرنائز کیسے بنانا ہے لوگوں کے اندر ویلیو کو ڈی ویلیو کیسے کرنا ہے اور ایک قبی کو حسن کیسے بنانا ہے وہ پہلے محبتیں ڈالتے ہیں محبتیں ڈالتے ہیں محبتیں ڈالتے ہیں پھر آپ کے مزاج کو سامری نے سب سے پہلے دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے ساری بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت اب آپ کہیں گے مولانا بچڑے کی محبت کی تو بھئی جاؤ پھر سوچو غور کرو یہود کی تاریخ کو پڑھو یہ قرآن صرف ترجمے کے لیے تو نہیں ہے یہ ادایت کے لیے ایک آت میں احل بیت ایک آت میں دامان قرآن پھر جاؤ تر علی سے پوچھو کہ مولا بچڑا کیوں بنایا تھا مولا علی جواب دیں گے اہل بیت بتائیں گے یہ دنیا کا مفسر تجھے نہیں بتائے گا ایک بندہ آیا کہ یہودی تھا مولا علی کے پاس آیا کہا یا علی میں ہر چیز کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی تھا یہودی پر فکر وہابیوں والی تھی کس طرح بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کہ قرآن کی تین آیتوں میں مجھے تناقض ملائے یہ کیسی کتاب ہے جس میں تناقض ہے یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے آپ کا کون سی آیت ہے کہ ایک آیت میں خدا کہتا ہے کہ روح میں نکالتا ہوں دوسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملک الموت نکالتا ہے تیسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملائک نکالتا ہے تو وہ ایک بات ہو اللہ نکالے یا ملائک نکالے یا ملک الموت نکالے تو اس میں تناقض ہے امام نے کہا تناقض نہیں ہے تیری سوچ میں تناقض ہے یہ کتاب ہے شاہیوان عقل کے لئے اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں علی سے نہ مانگو امام حسن سے نہ مانگو یہ شرک ہے ان واسطوں کو کٹو اٹھا رہے کہ اللہ کی دربار میں جاؤ یا آپ شرک کرتے ہو مثلا خدا نہ خاصتہ کو یہ بول دے کہ اللہ نے بیٹا دیا کہ مول علی کی وجہ سے بیٹا ملا ہے میں کرولا گیا تھا اس لیے بیٹا ملا میں امام مشہد الرضا گیا تب ہی مجھے شفا ملی کہ یہ شرک ہے وہی سوچ اس زمانے کے اندر بھی تھی کہ یہ علی یہ تناقض ہے کبھی خدا کہتا میں روح نکالتا ہوں کبھی ملک الموت روح نکالتا ہے یہ بھی نکتہ یاد رکھی ہے بعض علماء کہتے ہیں ملک الموت اسرافیل جبرائیل یا ملائکت اللہ المقربین جو ہیں ہمارے ہاں بعض علماء اس قدر ہیں کہ ان کے ناموں کو بھی بغیر وضو انسان مس نہیں کر سکتا کیونکہ اتنے اللہ کے قریب کے ملک مقرب ہیں معصوم نے فرما امام نے مثال دی امام نے کہا ایک بلڈنگ کو دیکھو ایک عمارت کا ایک مزدور جس نے اس عمارت کو بنایا ہے وہ بھی بولے گا کہ میں نے بنائی ہے ایک انجنئر جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے وہ بھی چار لوگوں کو بولے گا یہ میں نے بنائی ہے اور جس کی زمین تھی جس نے مثلاً امام بارگاہ کو وقف کی مسجد کو وقف کی وہ بھی چار لوگوں کو بولے گا یہ مسجد میری ہے کہ کس کی ہے تو کہنے لگا یہ بات تو سچ ہے کہ کیونکہ تینوں انوالو ہیں اللہ بھی جب دنیا میں کام کرتا ہے وہ بغیر سبب کے نہیں کرتا مصابب الاسباب ہے اب مزدور کا گھر تو نہیں ہے لیکن بنانے میں اس نے بھی حصہ ڈالا ہے جس نے زمین دی ہے اس کا بھی حصہ ہے جس نے نقشہ بنایا ہے اس کا بھی حصہ ہے لیکن اصل مالک وہی ہے جس نے سارے اخراجات کیے ہوئے ہیں کہ اصل سب کچھ کرنے والا کون ہے پروردگار اعلام ہے لیکن بیچ میں یہ مصابب الاسباب ہیں یہ سبب پیدا کرتے ہیں تو قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو اگر دید علی سے سمجھو گے نگاہ اہل بیت سے سمجھو گے تو مسائل ہل ہوں گے اب مولا سے پوچھا مولا بچڑا کیوں ہاتھ ہی کیوں نہیں بنایا کوئی اور چیز کیوں نہیں بنایا فرمایا کہ مصر میں ان کا جو سب سے بڑا خدا ہوتا تھا جس کا بت بناتے تھے اور اس کی پوجہ کرتے تھے وہ تھا بچڑا جیسے برہمن ہندووں کا ایک عالی ترین ذات جات ہے اور جو وزیر و بادشاہ تھے نیچے جو مزدور ہوتے تھے ان کو اجازت نہیں تھی وہ اپنے گھروں میں بچڑے کا بت رکھیں ان کے لئے کوئی اور سنکڑو خدا تھے مثلا آج آپ انڈیا چلے جائیں کوئی بندر کو مانتا ہے کوئی آتی کو مانتا ہے کوئی بھینس کے بچڑے کو مانتا ہے ہر بندے کا عقیدہ کیا ہے الگ الگ آئے لیکن کسے اجازتیں بچڑے رکھنے کی جو بادشاہ تھا جو وزیر تھا کہ پوری زندگی ان کی خواہش رہی کہ ہمارے پاس بھی بچڑے والا خدا ہو نچلی قومیں ہوتی ہیں نا خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارا لائف اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو فلا مندے جیسا ہو کہ اتنے انسپائر تھے وہاں کے مالدار طبقے سے وہاں کے وزیروں کے وہاں کے بادشاہوں سے کہتے تھے زندگی ایسی ہو خدا ان جیسا ہو گھر ان جیسے ہو قصر ان جیسے ہو محلے ان جیسے ہو لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہتے تھے تم نچلی ذات کے لوگ ہو تمہیں اجازت نہیں بچڑے کو خدا بنا سامری جانتا تھا ان کے دل میں کس کی محبت ہے ایسے کوئی علی کو نہیں چھوڑتا پہلے دلوں کی محبتوں کو دیکھا جاتا ہے پھر انہی چیزوں کو انوالو کیا جاتا ہے پھر لوگوں کو علی سے دور کیا جاتا ہے کیوں ان کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بکریوں کے بچے دیئے پھر جب بچے بڑے ہو گئے پھر کسی کو بھیجا جا کر ان بچوں کو زبا کرو پھر پوچھا بچے زبا کیوں کر رہے ہو اور کون کرا رہا ہے کہ علی نے حکم دیا بچپن سے ان کے دلوں میں علی کے بغض کو کیا کر دو ڈال دو جس طرح آپ بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں علی اور حسین کی محبت کو ڈال دے ہو وہ اسی طرح بچپن سے ان کے دلوں میں بغض اہل بیت کو ایک طریقہ ہوتا ہے قلب کو اگر آپ نے متاثر کر لیا انسان کی زندگی بن بھی سکتی ہے انسان کی زندگی بگڑ بھی سکتی ہے بچڑا بنایا جو ان کی دیرینہ خواہش تھی حارون کو چھوڑ دیا بچڑا پرستے نا کس چیز سے بنایا مٹی سے سونے کا بچڑا دوسری محبت سونے کی محبت آج یہی انصر آپ کو ہندووں میں ملتا ہے ایک بینس کے بچڑے کو مانتے ہیں دوسرا ہندو سونے سے بڑا پیار کرتے ہیں گولڈ کی چینز اور تبیہ اللہ نے سونے کو مرد پر کیا کیا حرام قرار دیا سونے کے جوتے سونے کی جیکٹز ہر چیز سونے کے پیچھے ہوتے ہیں اور بچڑا پرست آئے ہیں یہ وہی کلو ملتا ہے وہاں سے تبیہ قرآن کہتا ہے یہ کس پر ایمان رکھتے تھے جبد پر جبد سے مراد ایجبت مصر پر مصر کی سیولائزیشن پر وطاقود اور مصر کے نظام پر ایمان رکھتے تھے پھر سورہ آیت القرصی میں کیا کہا اولیاء ہم التاغود یو خرجونہم منہ نور علی الظلمات جو تاغود کے ولی ہیں وہ ان کو نور کی وادیوں سے نکال کر ظلمتوں کی اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں اور یہ اولیاء التاغود ہر زمانے میں آج آپ نے دیکھنا ہے کہ تاغود کا ولی کون ہے جو لوگوں کو نور سے نکال رہا ہے جو بچوں کو ہدایتوں اور مسجدوں اور امام بارگاہوں سے دور کر کے وادیہ ظلمت میں لے کر جا رہا ہے اور تب تک دور نہیں کر سکتا جب تک تیرے بچے کے دل میں غیر کی محبت نہیں آ جاتی ہے اور غیر کی محبت کیسے آتی ہے یہ میڈیا یہ ٹی وی جو دیکھتا ہے وہی محبت اس کے دل میں آتی ہے جو سنتا ہے کل میں نے مثال دی ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو دین ہم دنانیر ہم آج ایک مومن کا بیٹا مثلا ڈاکٹر ہے مہینے میں ستر ازار کماتا ہے ایک اور مومن ہے اس کا بیٹا ایک نمبر کا نکمہ ہے لیکن اوٹ پٹاں گھرکتے کر کے دو ڈھائی لاکھ کما لیتا ہے انچولی کی گلیوں میں ویلیو کس بچے کی ہے جو زیادہ پیسہ کماتا ہے یہ ہے کہ ویلیو کو ڈی ویلیو بنانا دین ہم دنانیر ہم دین کیا بن جائے گا سونا بن جائے گا سکہ بن جائے گا دوسرا اٹیک میں نکلتی مجلس میں قبلہ تو ہم نساء ہم قبلہ کسے بنایا جائے گا عورتوں کو بنایا جائے گا گمراہی کا سبب جس کا شکار سب سے زیادہ ہوں گی معاشرے میں وہ خواتین ہوں گی تب ہی سیدہ سے پوچھا کہ بی بی عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے تو بی بی نے فرمایا جب وہ شوہر کے یا والد کے گھر کے اندر ہوتی ہے یہ بھی نہیں کا گھر کے اندر کا گھر کے کونے میں مطلب یہ نہیں کب عورت گھر کے کسی دیوار کے کونے میں بیٹھی رہے کلام کو سمجھو کونے کا مطلب کیا جتنا نام محرم سے دور رہے گی اتنا سیدہ کے قریب رہے گی مظہر جمال مظہر جلال عورت مظہر جمال ہے مرد مظہر جلال ہے پہرے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت کیا ہے یؤمنون بجبت وطہ ہوت آج ایمان کس پر ہے نوجوانوں کا یا لوگوں کا آج ہم سب ویسٹرنائز ہو چکے ہیں ہمارے حکمران ہمارا معاشرہ ہمارا جوان ہمارا پہناوہ ہماری سوچیں ہمارا بولنا سب ویسٹرنائز ہو چکا ہے آج جوان یہ تو سوچتا ہے فلا جگہ پہ جوب کروں گا اتنے پیسے ملیں گے لیکن پانچ منٹ کے لیے نہیں سوچتا وہاں جانے کے بعد میرے دین کا کیا ہوگا میرے ایمان نہیں کیونکہ دین ہم دنانیر ہم جب انسان دین دین کیوں بولا کہ دین دینار بنے گا کیونکہ دین کے لیے حسین نے سر کٹایا دین کے لیے سکینہ نے تماشے کھائے لے دین کے لیے اہل و بیت نے اثارتوں کو برداشت کیا خرشت الاصلاح امتی امت کا دین بچ جائے حسین قربانی دے رہے ہیں آج یہی قربانی پیسے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے کسرت مال کے لیے دینار کے لیے سونے کے لیے اپنی مالی معاشی اکنومکلی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کے گلے کٹنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے کہ دین و ہم دنانی رو دشمن تیرے دل میں اس محبت کو اتنا بڑا کرتا ہے کہ یہ محبت مقام موتت کو پکڑ لیتی ہے سامری نے دیکھا ان کے دلوں میں میں زیادہ اس کو امت رسول سے ملا نہیں سکتا مسائل بنیں گے لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خطہ عرب میں ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت زیادہ تھی ابن عباس کے بھائی اگر علی کے لشکر کو چھوڑ کے سامنے والے لشکر میں گئے کتنے ہزار دینار کی لالچ میں یہ پڑھئے تاریخ کو قریب ہی ترین مولا کے ساتھی جب علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں کس لالچ میں دشمن ہر کسی کو پیسے کی لالچ نہیں دیتا کوئی انسان شہوت پرست ہے اسے شہوت کی دعوت دی جاتی ہے کوئی مال پرست ہے اسے مال کی دعوت دی جاتی ہے کسی کو گاڑیوں کا بڑا شوق ہے اسے گاڑی کی چابی کی لالچ دی جاتی ہے کسی کو باہر فورن ٹرپ کا بڑا شوق ہے اسے ٹرپ کی لالچ دی جاتی ہے ہر بندے کی محبت کا میار ایک نہیں ہے ہر کسی کو الگ الگ محبتوں میں چکڑا جاتا ہے سلوات پڑے محمد و آل امام ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی اور سونے کی محبت تھی بچڑا بنایا سونے کا موسیٰ کے قتموں کی مٹی کو اٹھایا اور اس بچڑے میں پھونکا جب پھونکا تو بچڑا بولنے لگا سجدہ ریز ہو گئے نبیوں کی محنتوں کو برباد کیا موسیٰ کی زہمتوں کو برباد کیا پلٹ کے اپنی جاہلیت کی طرف چلے گئے علی کا جملہ سننا فرماتے ہیں میرے گلے میں ہٹی تھی آنکھ میں کانٹا تھا اگر تلوار اٹھاتا تو امت ٹکڑوں میں بدل جاتی اور واپس پلٹ کر اپنی جاہلیت میں چلی جاتی یہ وہ خوف تھا علی ابن ابی تعدب کو نہ تلوار اٹھانا علی کے لیے کمسا بڑا ماجرہ تھا پلٹ کے اور رسول نے عرب کو آ کر کیا بنایا ایک لمبا ٹوپک ہے لیکن اس سے سمجھو بنی اسرائیل کے لیے کہا الساہ و بساہ جو کچھ بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی انہوں نے نبیوں کے گلے کاٹے یا میرے بچوں کے گلے کاٹیں گے انہوں نے اسحاق کا گلہ کاٹا تھا یا میرے حسین کا گلہ کاٹیں گے ظلم کیا ایک ایک نبی کے ساتھ امتوں نے ظلم کیا یہی ظلمہ پال رسول کے ساتھ ایک امام کو شہید کیا جائے نا علی کے سر پہ ضربت مولا حسن کو زہر امام حسین کو شہید امام زین العابدین کو زہر جتنے امام ہیں کوئی عسارت میں کوئی زہر سے یہ کون کر رہے ہیں مصطفیٰ کی امت ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے صدق رسول اللہ سچ کہا میرے نبی نے جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ اس امت نے کیا یہ امتوں نے کیا خدا کیا چاہتا ہے سورہ بقرہ میں واضح طور پر قوم میں جھگڑا ہوا ایک جوان مر گیا کہ موسیٰ بتاؤ کس نے قتل کیا اللہ کا حکم آیا انتو زبہو بقرتن مسائل میں جب گھرونا ان مسائل کا حل یہ ہے اللہ کے راہ ان کو کہ ایک بقرہ بچڑے کو زبہ کرو دل میں بچڑے کی محبت اور اللہ کے راہ زبہ کرو محبتوں کو زبہ کرو جب تک جس محبت سے دل لگی لگائی ہوئی ہے وہ زبان نہیں ہوتی تب تک خدا کی محبت ترے دل میں نہیں آتی محبت کو زبہ کرو بانے بنانے لگے کیسا بچڑا ہو موٹا ہو پتلا ہو رنگ کیسا ہو سور بقرہ تو پڑی ہے اب یہ کوئی بہانہ ہے یہ سوال کرتے گا ہے خدا اور کلیر کرتا گیا کہا تو سوال کرتا جا میں بتاتا جاؤں گا آج امت جب بتاتے رسول نے کہا بارہ نقیب بارہ خلیفہ غدیر خوم علی کا ہاتھ بلند کیا کتنے بہانے آتے ہیں مولا کا یہ مطلب نہیں مطلب دوست ہے مطلب یہ ہے کہ یا لی انت منی منزلت آرنم موسی اس معاملے پہ نہیں تھا ایسا ہی کوئی نسبت دے دی تھی جب کوئی بہانہ بنانے پر آئے تو سو بہانے بنا لیتا ہے لیکن اللہ نے بھی کہا میں خدا نہیں اگر تیرے بہانوں کا جواب نہ دوں کیسا ہو کیسا ہو رنگ کیسا ہو سفراؤن لونہا سب سے وہ بچڑا جو ان کو پسند تھا وہ پیلے رنگ کا تھوڑا سونے جیسا رنگ ہو وہ بچڑا آلہ ترین بچڑا جیسے خدا مانتی تھے میں مثال دے رہا ہوں محبت کے لئے ایک ہندو کے دل میں کس کی محبت ہے گائے کی بچڑے کی محبت ہے کیوں محبت ہے کیونکہ اسے کیا مانتا ہے اپنا خدا مانتا ہے لیکن آپ کے دل میں تو اس کی محبت نہیں ہے آپ جیسے مانتے ہو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے اب ہمارے لئے گائے کو کٹا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندو کے لئے کٹا جائے وہ آپ کا سر قلم کر دے گا کیونکہ اتنی ویلیو ہے اس کے دل میں اس بچڑے کی اب خدا کہہ رہا ہے کاٹ اس بچڑے کو اب اللہ کو بول بھی نہیں سکتے کہ خدا یاد دل میں اس کی محبت ہے تازے تازے نئے نئے مسلمان ہوئے نا بتوں کو ادھر چھپا کے رکھا تھا اللہ نے کہا تکبیر بولو تاکہ سارے بت محبت نیچے گر جائے نا یہ محبت نکلی تو نہیں ہے نا شراب کی محبت آ رہا اسے نہ نکلی پیکال نہ سکے نا مسیحیت کیوں محمد پہ ایمان نہیں لاری نبی نے کہا مجھے پتا ہے تم سور کا گوش چھوڑ نہیں سکتے اٹری میں یورپ میں کئی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں وہ کرسٹنز کہتے ہیں ہم سب ماننے کے لئے تیار ہیں شراب کے مسئلے کو تھوڑا کمپرومائز کرو بلڈ میں شراب چلا گیا ہے نا اتنا پی کیسے چھوڑیں یہ وہ محبت ہیں جنہیں قتل کرنا پڑتا ہے علی کا چہنے والا ہے مجلس میں آتا ہے لیکن ایک عادت ہے چھوڑنے کے لئے تیار مولانا سب کچھ کروں گا یہ اس مسئلے پہ تھوڑا کمپرومائز ہو جائے نا پہ نہیں ہو سکتا یہ راستہ ایسا ہے یہاں کٹنا پڑتا ہے یہاں قربانی دینی پڑتی ہے امام کی ولایت کی دفاع کی باری آئے تو سیدہ خود کو قربان کر رہی ہے اور کیا دیکھنا ہے تجھے جو تاہرہ ہیں جو متاہرہ ہیں جو دختر رسول ہیں جو سیدت و نسائل اولین من الولین والآخرین ہیں وہ بی بی ولایت کی بات جب امام کی جب بات آتی ہے دین کی جب بات آتی ہے درس کیا دے رہی ہے کہ ایک قدم پیچھے نہ رہنا قربانی کی بات آئے تو خود کو قربان کر دینا تک کاٹو اس بچڑے کو بہانے بنائے ڈھونڈا 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 ایک گھر میں بچڑا ملا اس خاتون کے پاس کہ ایک بچڑا دیجی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے ہم اسے زبا کرنا چاہتے ہیں خاتون کے پاس اللہ نے پھر پیغام بھیجا کسی فرشتے کے ذریعے کہا ایسے نہیں دینا کہا کیسے دوں کہا جتنا بچڑے کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر سونا لائیں دوسری محبت کس کی سونے کی محبت اللہ نے کہا جب تک ان دونوں محبتوں کو قربان نہیں کروگے تب تک نجات نہیں ملے گی ایسے خدا موجزے نہیں دکھاتا یہ مدینہ یہ کربلا یہ چودہ چودہ سال زندانوں میں جانا یہ کیا ہے محبتوں کو قربان کرنا ہے تو قرآن ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے آج مجھے سوچنا ہے میرے دل کا بچڑا کون ہے ہم نے کتنے بچڑے پالے ہوئے اپنے دلوں میں ایسے کوئی منتظر امام زمانہ تو نہیں بنتا نا اللہ کہتا ہے میں نے یہ مقام دیا کیوں دیا بما سبرو اہل بیت کو مقام دیا ان کے صبر کی وجہ سے ان کی استقامت کی وجہ سے رجب علی خیات کتنے بڑے اتنے پڑے لکھے نہیں تھے خیات کا مطلب درزی ہے اللہ نے مقام دیا کیونکہ اس نے گناہ ہمیں کیا کیا سبر کیا ایران کے آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ایک بندہ حافظ قرآن بنا بلکل ان پڑ اس کا ایک لمبا قصہ ہے اللہ نے یہ کرامت اسے کیوں دی آغا بروجردی فرماتے ہیں کہ ہم مفاتیہ جنان کے کچھ الفاظ قرآن کی آیتوں سے ملاتے تھے بعض حافظ قرآن بھی یہ پرک نہیں پاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا مفاتی کا جملہ ہے مثلا دو قرآن کی آیتیں بیچ میں آپ نے دو لازم مفاتی کے ایڈ کر دی دیئے تاکہ حافظ یہ ریکنائز کر سکے کہ یہ قرآن کی آیت ہیں یا مفاتی کے جملے ہیں کہ بڑے بڑے حافظ بھی بعض حقات سمجھ نہیں پاتے تھے لیکن جس کو اعجاز امامت سے اللہ نے حافظ بنایا تھا آغا بروجردی کہتے ہیں سامنے اس کے کتاب رکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن ہے پڑھو کہتے ہیں پڑھتا ہے پڑھتا جب ان الفاظ پر پہنچتا تھا جو مفاتی کہتے ہیں کہتے ہیں آغا بروجردی یہ قرآن نہیں ہے ان پڑھ آدمی کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ قرآن کے لفظوں سے نور نکل رہا ہے وہ نور میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نور مجھے ان لفظوں میں نظر نہیں آرہا دل کی محبتوں کو پرکھو کہ کہیں ہم نے ان کی طرح اپنی محبتوں کو بدلا تو نہیں ہے مقام مودد پر آؤ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ولی خدا کے لیے سب کچھ بندہ کیا کرے قربان کر دے سلوات پڑھے محمد و عالمہ چند آیتیں سوری انسان یا سوری حلعتا یا سوری دہر متفقن علیہ وسلم کہ یہ سورہ کس کی فضیلت میں ہے اہل بیت علیہ السلام والسلام کی فحاکمیں اسکانی تقریبا چوبیس طریق سے یعنی چوبیس طرق چوبیس روایتوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آیتیں کس کی فضیلت میں ہیں اہل بیت علیہ السلام والسلام کی فضیلت میں کہ مولا حسن حسین بیمار پڑ گئے سیدہ اور مولا علی نے نظر کی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم تین دن کیا رکھیں گے روزے رکھیں گے اور جب روزے رکھیں تو پہلی رات دروازے پر کوئی مسکین آیا کوئی دوسری رات کوئی یتیم آیا تیسری رات کوئی اسیر آیا پھر خدا نے ان کی فضیلت میں سوری الدہر کی نایتوں کو کیا کیا نازل کیا مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن پر توجہ نہیں دیتا اس کے بجائے کہ ہم امبر پہ زیادہ دشمنان اہل بیت کا ذکر کریں اگر ہم امبر پر بیٹھ کر صرف اہل بیت کا ہی ذکر کریں کیوں اپنا ٹائم ان کے لئے ضائع کریں اب زیادہ سے زیادہ فضائل اہل بیت قرآن کی آیتوں سے حدیث سے پڑھو جب اتنا سنیں گے تو وہ بھی اپنے بڑوں سے پوچھیں گے اگر ادھر بھی کچھ ہے تو بتا اتنی ساری فضیلتیں خدا نے قرآن مجید میں بتائی ہیں اب مختصر وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے ان آیتوں کو سنیے کہ خدا کہتا ان الابرار یشربون من قاسن کان مزاجہا کافورا کچھ بندے ہیں جو ابرار ہیں ابرار کہتے ہیں بندگان خاص کو یشربون وہ پیتے ہیں من قاسن جنت میں ایک جام دیا جائے گا کان مزاجہا کافورا جس کا مزاج جو ہے جس کا ذائقہ جو ہے جس کی خوشبو جو ہے وہ کافورا ہے کافور جیسی ہے اب یہ جو ابرار ہیں جو پییں گے اس جام کو اس جام کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آیا ہے جس سے ابرار سراب ہوں گے مثلا آپ نے مجھے کلاس میں پانی دیا کبھی کہتے ہیں مولانا یہ آبِ زمزم ہے کبھی کہتے ہیں یہ من الوارٹر رہے ہیں مولانا مشہدِ مقدس کا پانی ہے یہ ابرار جس پانی سے سراب ہوں گے جب ان کو جام پلائے جائیں گے جن کا ذائقہ کافورا ہے وہ کہاں سے ہوگا کہ اینن یشربو بہا عباد اللہ ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ اس چشمے سے ہوگا جس چشمے سے عباد اللہ پیا کرتے ہیں لقب ملا عباد اللہ اور عباد اللہ کون ہے یفجرون تفجیر یہ عباد اللہ وہ ہیں تفجیر کہتے ہیں کہیں سے چشمے کا پھونٹنا ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنے چشموں کو جاری کر دیتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے یعنی جہاں ان کی مرضی ہے وہاں پہ چشموں کو جاری کرتے ہیں جناب زلقرنین کے لیے بھی یہی آیت ہے امہ انتو عذب او تتقد فیہم سبیلہ اے زلقرنین تیری مرضی ہے تو جسے چاہے عذاب کرے جس کے ساتھ چاہے تو اچھا سلوک کرے پروردگارہ کہ ہمیں کسی بے گناہ کو سزا دے سکتا ہوں کہ تیرا اختیار زلقرنین یہی اختیار عبرار نہیں بلکہ عباد اللہ کو دیا جا رہا ہے کہ جہاں چاہیں چشمے کو جاری کریں جہاں چاہیں چشمے کو جاری نہ کریں مطلب تصور کرو عبرار کے ہاتھ میں ایک جام ہے اس جام میں اینن یشربو بہا جہاں جس چشمے سے عباد اللہ سیراب ہوتے ہیں اس کا ایک قطرہ جب جام عبرار میں جاتا ہے تو اس کو پینے سے ان کو ایک لذت اللہ کیا کرتا ہے عطا کرتا ہے اب عرفہ فرماتے ہیں یہ جو قطرے کبھی خدا یہ قطرہ اب اہل بیت کی مرضی ہے جس کے جام میں چاہیں جاری کر دیں کہ یہ قطرہ سلمان کو ملا وہی عباد اللہ کا ان کے چشمے کا قطرہ ہے یہ وہ لذتیں ہیں جو خدا اب ان کی مرضی ہے وہ جسے چاہیں سلمان بنائیں جسے چاہیں ابو ذر بنائیں جسے چاہیں خمینی بنائیں جسے چاہیں قاسم سلمانی بنائیں یہ ان کی مرضی ہے وہ جسے چاہتے ہیں اس چشمے سے کیا کرتے ہیں سیراب کرتے ہیں اب یہ کون ہیں تعرف خدا کروا رہا ہے یہ ہیں کون یہ عباد اللہ کون ہیں جو عبرار کے جام میں چشمے کا پانی ٹالتے ہیں اور انہیں سیراب کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں یوفون بن نظر جو انہوں نے نظر کی تھی اس پر وفا کرتے ہیں جو انہوں نے میں نے کہا نا تین دن روزہ رکھا نظر کی کہ خدا حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں تو ہم تین دن روزہ رکھیں گے کہ یوفون بن نظر یہ نظر پر وفا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ وَاللَّا اس سے واضح قرآن کیا بتا ہے تاریخ کی ساری شخصیات کو کھڑا کر دو سارے اصحاب رسول کو کھڑا کر دو ساری اولاد رسول کو کھڑا کر دو اور دیکھو یہ صفت کس کے اندر ہے یوفون بن نظر اپنی نظر پر وفا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمَن كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کا شر بڑا عظیم ہے قیامت میں نے کہا اگر اس خوف خدا کو کہیں دیکھنا ہے تو علی کی دعا کمیل پڑھو بعض بے وقوف شیعہ کہتے ہیں یہ دعا کمیل علی کی نہیں ہیں صحیف سجادیہ امام سجاد کا نہیں ہے جو فضیلت خدا اہل و بیت کی سوری انسان میں بتا رہا ہے وہ مٹانے کے پیچھے ہوتے ہیں پھر مولا علی نے کون سے گناہ کیے تھے امام زہین العبدین نے کون سے گناہ کیے تھے ایسی ایسی توبائیں کر رہے ہیں اہل و بیت بھائی یہ صفت ابرار ہے جس کا ذکر خدا کر رہا ہے بڑے بڑے صحابی گزرے پر کسی نے دعا کمیل جیسی دعا نہیں پڑھی کسی نے صحیف سجادیہ جیسا صحیفہ نہیں دیا کیونکہ خوف خدا اگر کسی کے وجود میں نظر آتا ہے وہ وجود اہل و بیت علیہ السلام ہے یہ جملے کیوں کہے جناب سیدہ کے لئے میرے مولا فرماتے ہیں جب ہماری دادی نماز پڑھتی تھی ترتعش وجود ہوا بی بی کا وجود وجود کے ایک ایک اڈی اللہ کے جلال کو دیکھ کر کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی تھی کیوں امام حسن کے لئے جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا یا خافون یو من کان شرح مستطیرہ جب اس دن کو مولا علی کل میں نے کچھ جملے کہ دعای کمیل پڑھی ہے یا فضیلت علیہ نبی طالب آئے کہ ایک طرف رجا امید خدا بندی ایک طرف خوف اگر ان دونوں کو اگر کسی جگہ پہ کسی نے جمع کیا ہے والی نبی طالب نے کیا ہے کہ فرماتا ہے خدا کہ میں نے کل جملہ کہا کہ مولا فرماتے کر زندگی میں بڑی نیکیاں کیے نا پھر بھی دل میں خوف رکھو کہیں نہ کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے خدا تجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے اور زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کیے نا پھر بھی دل میں رکھو کہ خدا کریم ہے مجھے جنت میں بھی بھیج سکتا ہے ان دونوں کو جمع کیا ہے دعائے کمیل میں علی بن نبی طالب میں تیرے رعفت کو دیکھ کر تُو بندوں کو جلائے گا لیکن نہ خدا جب میں تیری قسم سنتا ہوں کہ تم نے قسم کھائیے تُو شیطان اور شیطان کے بچوں کو اور ان کے ماننے والوں کو جہنم سے بھر دے گا تو پھر خوف تاری ہو جاتا ہے یہ تیری قسم ہے جو یقین دلاتی ہے پھر اللہ کی رعفت پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں یہ صفات ہیں ان بندوں کی پہلی صفات یوفونا بالنظر اپنی نظر پر وفا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اس دن سے ڈرتے ہیں تیسری صفت وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ أَلَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور کیا خدا واضح کر یہ ترجمہ ہے تفسیر نہیں ہے اور اتعام کرتے ہیں أَلَا حُبِّهِ اپنی محبت میں نہیں میری محبت میں مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور جب اتعام کر بھی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا نُطْعِمَكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اگر ہم تجھے تے بھی رہے ہیں تیری وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے پھر کہتے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے ہم نے لوگوں کو بتا بتا کر نہیں دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو خیرات دیا ہے لِوَجْهِ اللَّهِ لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے وجہ کے لیے دیا ہے اے خدا تو ہی جانتا ہے کہ علی دے رہا ہے تو تیری خاطر رات کے اندھیرے میں پیٹ پہ بوریاں اٹھا کر یتیموں کے دروازوں پر جا کر دے رہے ہیں ارے یتین کو بھی نہیں پتا تھا کہ دینے والا کون ہے جب تین راتیں علی بستر پر آئے تو کوفے کے یتیموں کو پتا چلا کہ رات کے اندھیروں میں خیرات دینے والے کون ہے علی ابن ابی طالب ہے اِنَّمَا نُتْعُقُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ مَجَزَعُمْ لَا شَكُورَ پھر فرمایا کیا کہ بولتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ہم ڈرتے ہیں اپنے خدا سے يَوْمَنْ قَانَ عَبُوسًا قَمْ تَرِیرَ وہ دن جو بڑا ڈارک ہے بڑا عبوس ہے وہ قیامت کا دن وغیق قراتی فرماتے ہیں وائے ہو ہم پر اہل ویت اس دن سے ڈرتے ہیں امتی نہ ڈرے اس کا ماننے والا قیامت کے دن سے نہ ڈرے يَوْمَ يَعِذُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَئِ جب گنہگار اپنے ہاتھوں کو کٹے گا جب آواز آئے گی بھی اَيَّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس وجہ سے آج امت در نہیں رہی حسین قتل ہو گئے نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا فرمائیے صفت ہے ان کی جو کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَكَنْ فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْمِ آگے بہت ساری آیتیں ہیں وَجَزَاءُهُمْ بِمَا سَبَرُو جزا کیوں ہے کیونکہ انہوں نے سبر کیا سبرِ حسین سبرِ سیدہ سبرِ اہل و بائد اللہ جزا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے سبر کیا جنتاً وَحَرِیرَا آگے بھی بہت سارے فضائل ہیں وَيَسْقَوْنَ فِيهَا اب یہ فضیلت اہل و بیت کی سب سے بڑی فضیلت ابرار کو کون پلا رہے ہیں عباد اللہ لیکن یہ جو عباد اللہ ہیں انہیں کون جام پلائے گا وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَنْ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبْ بِيلَا ان کو خدا پلائے گا عَيْنَنْ فِيهَا تُسَمَّ سَلْسَبِيلَا جس پانی سے یہ پیئیں گے یعنی اہل و بائد اس کا نام ہے سلسبیلا اور اللہ کی آواز آتی ہے اِنَّهَا ذَكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورَا یہ تمہاری جزا ہے اور خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے تب ہی کہانا جب قیامت کے دن امتوں کو بلائے جائے گا خدا فاطمہ کا شکریہ ادا کرے گا کہ سیدہ تیرے بیٹھوں نے سب کچھ قربان کیا آگے بھی فضیلتیں ہیں کتاب مقنون کی اور مقام اللین کی اور قرآن کیا بتائے اہل بیت اس سے اور آیاں کیا ہو یہ وہ مقربون ہیں یہ وہی متحرون ہیں ان کے دامن سے اگر دامن ملائے رکھو گے تو دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے دن میں آدھا گھنٹہ نکالو مسلح پہ بیٹھو قرآن کو کھولا کرو ایک ایک آجت پہ غور کیا کرو فکر کیا کرو اس سے تجھے کتنی غزہ مل رہی ہے اپنے وجود کو بنایا کرو جنابے سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے کہ تیبی بھی میرے حق میں دعا کریے میرا شوہر بڑا پریشان ہے کہ کیوں پریشان ہے کہ اس نے آپ کی ایک بات سنی ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جو آپ کے شیعہ ہیں تو بی بی نے کہا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ رو رہا ہے کہ میرے اندر شیعوں والی صفات نہیں ہیں تو خلاصہ یہ بی بی نے کہا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جو شیعہ ہیں اور وہ بھی جنت میں جائیں گے جو ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والے ہیں لیکن ایک فرق ہے شیعہ جنت میں جائے گا بغیر حساب یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے بتائیں گے کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اللہ کا جو حساب اور کلکیلیٹر وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے حساب اور کتھاب لمبا کی ہے چہرہ بتائے گا تب ہی فرمایا ہر دعا میں یہ ہے اے خدا اس دن میرے چہرے کو کیا کرنا نورانی کرنا علماء فرماتے ہیں جب رونا تو اللہ کو بولا کہ روئے خدا جو آنکھیں حسین پہ روتی ہیں کیا تو ان کو جہنم میں ڈالے گا جن سینوں میں حسین کی محبت ہے کیا تو ان سینوں کو جلائے گا دعا کمیل کے جملے یہ راتیں شبہ جمعہ توبہ کی راتیں بھی ہم پڑھا کریں کہ اے خدا میں نے جتنے گناہ کیے یہ گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے غفلت میں کیے نادانی میں کیے بولا کرو امام زمانہ اگر آپ کا دل دکھا بھی ہے نا میری عمل سے مولا میں نے دشمنی میں نہیں دکھایا اور کو کیوں بخشش ملی کیونکہ اور نے حسین کا راستہ مولا کی دشمنی میں نہیں روکا تھا آیا معافی مانگی مومنین کہتے ہیں مولانا کیسی معافی مانگیں معصوم فرماتے ہیں توبہ کرو شبہ جمعہ توبت النسو فرما شیعہ ڈاریک جائے گا لیکن جو محیبہ ہے حساب دے کر جائے گا اور کہا کر اس حساب سے بچنا چاہتے ہو دنیا میں توبہ کرو یہ توبہ کے دروازے اللہ نے رکھے ساری ساری رات ہم کہاں پہ بتا دیتے ہیں اللہ کے لئے ٹائم نہیں بندہ دس منٹ پندرہ منٹ اپنے رب سے راز و نیاز کرے اور کمیل کہتے ہیں جب علی دعائے کمیل پڑھتے تھے پوری دعا علی سجدے میں پڑھتے تھے جب سر سجدے سے بلند کرتے تھے جس خاک پہ سجدہ تھا وہ علی کے آنسووں سے خاک گلی ہو جاتی تھی دعائے عرفاتو پڑھو امام حسین کے لئے سجدہ زینب فرماتی یارب 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 کہتے کہتے حسین زمین پر گر پڑے یہ عشق اہل پید کو اپنے خدا سے آج اتنی غفلت خدا سے جس پروردگار عالم کی غلفت و محبت کے لئے سب کچھ آل رسول نے خربان کیا کتنے گھریں ہمارے جن میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے تنہائی میں بیٹھو کوئی کہتے مولانا حاجت قبول نہیں ہوتی بچہ بیمار ہے بھئی دعائے کمیل پڑھو پڑھنے کے بعد پانی بے پھونکو معصوم فرماتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی کہ گناہ کی وجہ سے گناہ ہٹے اللہ دعا کو قبول کر دے گا جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم بھئی حکم خدا ہے اور آیت قرآن مجھ سے مانگو میں استجابت کروں گا کیسے ممکنے کہ رکاوٹ ہے کچھ دعائیں اوپر جاتی نہیں ہیں تیرے گناہوں سے کیا کرتے روک دیتے ہیں مثالاً بیان کرتا ہوں ایک چڑیا کو اڑنے کی طاقت ہے چھوٹا سا پتر اس کے پر سے باندھو وہ اڑنے ہی پائے گی یہ گناہ ہیں جنہوں نے تیری پرواز کو کیا کیا ہوا ہے روکا ہوا ہے آئے مظاہری جب یہ جملہ پڑھتے تھے دعائے کمیل کا کہ اے خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا غفلت میں کیا پھر مولا فرماتا ہے اے خدا کیسے ممکن ہے یہ جہنم میں جائے وہاں سے بھی تجھے آواز دے گا یا رب یا رب کیسے ممکن ہے تو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آواز کو سنے اور لبہ ایک نہ کہے لیکن آغاہ مظاہری ایک اور جملہ بولتے ہیں کہتا ہے اے خدا چلو اگر تیرا فیصلہ ہے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے مجھے منظور ہے اگر تیرا فیصلہ ہے لیکن اے خدا مجھے جہنم میں بھی وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے حسین کی سکینہ کو تماشی مارے فرماتا ہے خدا میں بد ہوں بد سے بھی بتر ہوں لیکن میں عاشق حسین پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں اے خدا جب تو اپنے محب کو جہنم میں ڈالے گا تیرا تشمن ہسے گا نہیں میرا مزاق نہیں اڑائے گا تو کبھی اپنے چانے والے کو جہنم میں نہیں ڈالتا اے خدا میں عاشق حسین میں عاشق علی اپنے بھی طالب بس توبہ کرنے کی دیر ہے وہ ارحم الراحمین ہے وہ کہتا ہے آج تُو سدھر جا اور میرے دروازے پہ آ حبِ ذات تو حسین میں ہے نہ اولادِ حسین میں آئے راستہ روکا حسین کا کوفے جاتے مولا تو ماجرہ کوئی اور ہوتا توبت النصوب توبت النصوب کیا ہے ایسی توبہ کہ جس کے کرنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے یا معصوم نے فرمایا کہ گناہ کے توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے تُو نے توبہ کی ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں پیدا نہ ہو جائے جوانی میں کوئی گناہ کیا ہے چار دوستوں میں اس گناہ کا ذکر کر رہے ہو لذت لے رہے ہو اس گناہ کو بیان کرتے ہوئے رات کو بستر پر سو رہے ہو جوانی کی رنگینیوں کے گناہوں کو سوچ کے محضوظ ہو رہے ہو کہ گناہ ماف نہیں ہوا تو اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا اپنا مزا کڑھا رہا ہے کہ نفرت ہو جائے کناہ سے اور واللہ اگر اس کو دیکھنا ہے نا کربلا میں ہر کو دیکھو سردار قبیلے کا ہاتھوں میں رسیاں باندھی آنکھوں پہ پٹی باندھی آیا امام حسین کے مقابلے میں مولا حسین نے آنکھوں سے پٹی اتاری کہ اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی اور حسین نے تو تجھے معاف کر دیا کہ مولا ایک آش اندھا ہو جاتا شرمندگی کہ زلیلا خاصعا منکسرا دل ٹوٹا ہوا اے خدایا زلیل ہوں تیرا بندہ ایک آش بھی یہ کام نہ کرتا کمولا ایک آش اندھا ہو جاتا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا حسین نے کہ کوئی بات نہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے اور ہم نے معاف کر دی ہے ہاتھوں کو دیکھا رسیہ بندی ہوئی غلام بن کے آیا اسیر بن کے کہو امام حسین کو کہو امام زمانہ کو مولا میں اسارت گناہ میں ہوں آپ ہی اس اسارت سے مجھے آزاد کر سکتے ہیں مولا میں گندی عادتوں کی اسارتوں میں ہوں میں حرام کی نگاہوں کی اسارتوں میں ہوں میں حب دنیا کی اسارت میں ہسا ہوا مولا مجھے نکالی یہ کون نکالے گا امام نکالیں گے جو وقت کا امام ہے حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہر کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی کہ ہر ہاتھوں پہ رسی کیوں باندی ہے کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے پر کبھی آپ کے گھوڑے کی لجاں میں نہ پڑتے ایسا امام کس کو ملا جو خدا نے آپ کو دیا دونوں پاہیں پھیلا کر ہر کو سینے سے لگایا میں کہوں مولا کہہ دیتے اور میں نے تجھے معاف کیا لیکن حسین نے کہا نہیں ہم رعوف ہیں سینے سے لگا کر کہا کہ بھئیہ ہر حسین کے سینے سے نگزہ شیخ مفید کو امام زمانہ نے بھئیہ کہا مقتصر دبیلی کو بھئیہ کہا حبیب ابن مظاہر کو بھئیہ کہا ہر کو حسین بھئیہ کہہ رہے یہ مقام اگر مل جائے نا کسی کو لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہر اگر ہر بنا تو عدب زہرہ کی وجہ عدب تھا بی بی کا کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں آپ کی ماں زہرہ ہے خدا کی قسم اتنا عدب مدینے والوں میں ہوتا کبھی پسلیاں نہ ٹوپتیں کبھی دروازے کو آگ نہ لگتی عجیب بھائے واقع کرولا کہتے حسین نے سینے سے لگا لیا ہاتھوں سے رسیاں چھڑوا لی آنکھوں سے پٹی اتار لی بھائیہ بول دیا لیکن تاریخ لکھتی اور کرو نہ رک ہی نہیں رہا آسو ایسے بے رہے ہیں جیسے بارش کے قطرہ تو حسین دلاؤسہ دے رہے اور آرام سے بیٹھ رو کیوں رہے بیٹا دیکھ رہے بھائی دیکھ رہے لشکر کا سپہ سالار قبیلے کا سردار لیکن نہیں روئے جائے روئے جائے حسین دلاؤسہ دیے جائیں اور چھک کر جائے کہ مولا ایک کام کی اجازت مانگتا ہوں کہ بول اور کہ مولا ماف کیا کہا اور حسین نے ماف کی مولا کہ اگر اجازت ہو میں زہرہ کی بیٹیوں سے ماف ہوں امام نے کہ اور کیسی باتیں کر رہے ہو اگر حسین نے ماف کیا تو زہرہ کی بیٹیوں نے بھی ماف کی ہم حلبیت کا خلاق ایک اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امام ماف کرے اس نے ماف کیا اتمنان سے بیٹ مطمئن نہیں واقع نہیں مولا اجازت دیجئے خیموں کے بیچ میں جاؤں خاک بیٹھوں فریاد کروں مافی مانگو امام نے کہ اور تیرے اسرار کی وجہ کیا ہے پھر رو پڑا گھٹ گھٹ کے رونے لگا کہ اور بتا تو صحیح اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کی سواری کو روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں مولا وائے ہو مجھ پہ میں نے زہرہ کی بیٹیوں کو رولا یا اور ان ازاداروں کا تیری عظمت کو سلام ارے رات کو روتی تھی تو کہتے تھے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی دن کو رویا کر نہ دن کو رونے دیا نہ رات کو رونے دیا بیت العزن بلا کے اکیلی روتی رہی یہ مقام اور کہ اب آس اس کی تسلیق کے لئے اعلان کر دو اعلان ہوا خیام حسینی کے بیچ میں گیا خاک کربلا پہ بیٹ کے مٹی سر میں ڈالی امامہ سر سے اتارا فریاد کر کے کہنے لگا اے زہرہ کی بیٹی و کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار معافی مانگنے آیا کتنا کہتے ہیں اگر علی اور سیدہ کی صفات کو جمع کیا جائے تو زہنب بنتا ہے عورت ہونے کے نات فاطمہ ہے فصاحت و بلاغت گنوان سے علی آئے بچوں سے پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز آئے کہ امہ جس نے مامو کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے حسین نے معاف کی اب زینب کی بار یہ کہ بچے بڑے عدب سے جانا اور سلام کرنا اور اس طرح سلام کرنا بچے آکے پڑے اور خاک پہ بیٹھا ہے رو رہا ہے جھک کہا کہ مامو حر حسین نے بھئیہ کہا زینب نے بھئیہ کہا یہ وہ کوئی عبرار ہیں جن کو اس چشمے سے پانی پلایا جائے گا کہ مامو حر زہرہ کی بیٹی سلام دیتی رو پڑا کہ مجھ گنہ گار کو بھائی نہ کہے اگلے جملے نے حر کے کلیجے کو پارا پارا کیا کہ فورا اٹھ کے میدان جنگ میں شہادت کا جام پینے چلا گیا کہ زہرہ کی بیٹی کہتی اور آج میں تم سے شرمندہ ہو یہ سننا تھا اور تڑپ نے لگا کہ بی بی مجھ سے شرمندہ آئے کہ ہاں اور علی کے در پہ جب بھی کوئی مہمان آیا کبھی پیاس آنے گئے کیا کریں کہ آج پلانے کے لئے پانی نہیں لیکن آئے اور زہرہ کی بیٹی کا وعدہ ہے قیامت کے دن عین یشرب بہا عباد اللہ جب حوز کوسر ہوگا نانا کو کہوں گی تجھے حوز کوسر سے پلائے کیونکہ تو اس وقت آیا جب میرا حسین تک تنہا رہ گیا ایسے نہیں فرمایا کہ جب بھی کوئی میرے حسین پہ روتا ہے میں زہرہ ان کے آسوگوں کو اپنے رمال میں جمع کرتی یہ ضائع نہیں ہوتے ایسے نہیں کہا کہ قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے پر دو آنکھیں کبھی نہیں روتی جو ایک حسین پہ روئے دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہ پہ روئے آج کی رات مخصوص ہے جارت امام حسین سے پرساد اپنے مولا کو ان کی والدہ کی شکستہ پہلو پرساد امام زمانہ کو نہیں معلوم میرے مولا کہاں موجود ہے شاید آج کی رات کربلا میں ہو شاید شام میں ہو شاید جنت البقی میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرہ پہ عجیب جملہ ہیں فرما شیعو جب جب آنکھوں میں آنسوں ہو نا سب سے پہلے اپنے امام کے لئے دعا کیا کرنا اے خدا امام کا ظہور فرما وہ جو منتق میں خون حسین ابن علیہ ہے السلام سب مل گے السلام علیہ سب علیہ بن علیہ سب علیہ 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 سب سب علیہ مل کے اسلام علیہ ایبن حسین و اللہ علیہ وسلم زینب کی یدیمی پہ میرا سلام جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو سترد بھرے مغزر پہ جب علی زہرہ کو غسل دے رہے تھے آسمان کہتی ہیں غسل دے 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 تے علی کی چینخیں بھولانوے ذرا علی کے گھر کے ماحول کو سمجھ کے رونا پہلے کا بچوں آہستہ رو فضا کہتی ہیں بچوں نے قمیسوں کو داتوں میں جکڑ لیا تھا کہیں کوئی بچوں کے رونے کی آواز نہ سلپا ہے لیکن ایک مرتبہ علی کی فریاد ہے بلند اسمانے کا مولا بچوں کو کہا ہسٹا رو لیکن خود بلند بلند آباد سے کیوں رو رہے اپنا سر دیوار پہ مار کے کہنے لگے آسمان میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرہ چھپا رہی تھے میں قربان علی کی مدلوم یدو دو ہی جنازے ہیں جنہوں اندھیری رات میں غسل دیا گیا تھا ایک جنازہ زہرہ کا دوسرا نناسا جنازہ شام کے زندان میں یہاں بھی علی نے بلند بلند آباد میں فریاد کی وہاں بھی ایک علی ہے علی نے جب پہلو دیکھا بلند بلند آباد سے رونے لگے جب زندان شام میں امام زین العبدی کی نگاہ کرتے پہ پڑ گئے غسالانے کا مولا کیا کرتہ اتار کے غسل دو غور کرنا ان دونوں بیبیوں کی مصیبتیں آپس میں بڑی ملتی ہیں جب وسیعت کی فرمایا علی غسلنی بلند کفننی بلند تیسری وسیعت کی علی جب غسل دو میرے بدن سے کرتہ نہ اتار نہ غسلانے کا مولا سجاد کیا بدن سے کرتہ اتار امامنے کا کرتہ نہ اتار نہ کیونکہ کرتہ زخموں سے مل چکا ہے یہاں کرتہ جدا ہوگا یا باتی کھا دار سے خو